اسلام علیکم سفیان بھٹی آپ سے مقاطب ہے اور آج بات ہوگی جیل میں دو خواتین جو قید ہیں جن کا نام ہے ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو پنجاب کی صدر منتقب ہوئی ہیں اور دوسری سنم جوید خان دونوں کی طرف سے ایک خط جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کے خط کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے فرمایا ہے کہ انترہ پارٹی الیکشن پر پی ایم ایل این اور پی پی کا رد عمل اور ان کی گہری دلچسپی قومی سیاست میں پی ٹی آئی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے چھوٹے سٹیک ہولڈرز کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندرونی انتخابات قائد و عذابت کے مطابق ہوئے نون لگ اور پیپر پارٹی کی ذہنی استعدہ انہیں آئین اور قانونی معاملات جیسے پیچیدہ معاملات کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتی ہے پی ٹی آئی صدر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد عمران خان اور پی ٹی آئی کی عادت اپنے عظم پر ثابت قدم ہے اور آئینی قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کارکن انتخابات کے دن ووٹ کی طاقت کا استعمال کرتے گزشتہ بیس مہینوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں پی ٹی آئی کارکنوں اور سپورٹرز کے نام ڈاکٹر یاسمین کا یہ اہم پیغام تھا اور انہوں نے یہ خط جو ہے وہ اندر سے اپنے سپورٹرز اور اپنے ورکرز کے لیے جو ہے وہ لکھا اور اس پیغام کو باہر اپنے ورکرز تک پہنچایا اب دوسری آگے بات کر لیتے ہم کہ سنم جوید کے خط کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تو سنم جوید نے خط میں ایک گلہ کیا ہے وہ گلہ یہ ہے کہ جیسے کہ مطلب جو لوگ جو ایم پی ایز تھے ایم این ایز تھے منسٹر رہے ہیں وہ آئی پی پی جوائن کر گئے ٹھیک ہے اور ان کے جو ہیں وہ سارے جو کیس کیس ہیں وہ بھی ماف ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے ان کو بالکل ازاد کر دیا گیا جبکہ یہ جو ہے خواتین یہ پچھلے چھے ماہ سے جو ہے وہ جیل کی جو ہے وہ قید جو ہے وہ کاٹ رہی ہیں تو سنم جوید نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں سنم جوید نے لکھا ہے کیا آئی پی پی جوائن کرنے والوں کو شہیدوں کی بے حرمتی ماف ہو جاتی ہے کیا آئی پی پی جوائن کرنے سے مجسمے کو اپنے ٹوٹنے کا دکھ بھول جائے گا کیا آئی پی پی جوائن کرنے سے دیواروں پر لٹکی یادگاریں خود بخود جڑ جاتی ہیں کیا آئی پی پی جوائن کرنے سے شہیدوں کے خاندان کے جذبات مجرور نہیں رہتے کیا آئی پی پی جوائن کرنے سے جنگ پھر سے بدل کر احتجاج بن جاتی ہے کیا آئی پی پی جوائن کرنے والوں کا عبرتناک انجام نہیں چاہیے اپنی سیاسن چمکانے کے لیے مذہب کے بعد ابشیدوں کے ناموں ان کی قربانیوں اور ان کے خاندان کا استعمال ہو رہا ہے یہ قابل مضمت ہے سنم جوید تو باقی اب اس پہ کیا کہنا ہے اس کے بارے میں تو جو بہتر صورتحال ہے وہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے کتنی بار سنم جوید کی جو ہے وہ زبانت ہوئی ہے اور اتنی بار ایک نیا کیس بنا کے ان کو جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تو میرے خیال سے کچھ کہتے ہیں جی کہ وہ مریم بی بی کی جو ہے وہ زد ہے کہ اس کو نہیں باہر آنا چاہیے یہ باہر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے اور جتنے ہموں اتنی باتیں ہیں لیکن ہم سب کی بس ایک ہی جو ہے وہ سمجھنے کے استعدائے گزارش ہے کہ جس نے جو کیا ہے جتنا بھی کیا ہے اس کو اس کی ضرور صزاب ملنی چاہیے لیکن انصاف ہونا چاہیے انصاف ہوگا تو پاکستان چلے گا انصاف نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن نانصافی کا نہیں چل سکتا تو اگر اس ملک کو چلانا ہے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں انصاف پر قائم رہنا ہوگا انصاف قائم کرنا ہوگا اور انصاف دینا ہوگا بہت شکریہ